ہائی گائیز کیسے ہو آپ آئی ہوپ آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے تو جی میں ہوں صدف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں دال انڈا جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے عید گزر گئی ہے اور انسان گوشت کھا کھا کے تنگ آ جاتا ہے اس لیے ہم نے سوچا کہ آج ہم لوگ دال بنائیں تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں پہ دو قسم کی ڈالے لے لی ہیں ہاف کپ ہم لوگوں نے مسور ڈالے لی ہے اور ہاف کپ مونگ ڈال مونگ ڈال کا ہاف کپ اور مسور ڈال کا ہاف کپ دونوں کو ملا کے ایک کپ بنتا ہے اور اس کو میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے پانے کے اندر بھی گو دیا تھا یہاں پہ ہم لوگوں نے پانچ انڈے لے لیے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک تیس پاتھ لے لیا ہے اور اس کے دو پیس کر لیے ہیں یہاں پہ دو ڈرائل ریڈ چلی لے لی ہیں اس کے بعد دو گرین چلی لے لی ہیں اس کے بعد ہاف ٹیبل سپون ہم لوگوں نے حلدی لے لی ہیں ہاف ٹیبل سپون ہم لوگوں نے ریڈ چلی پوڈر لے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم لوگوں نے کورینڈر پوڈر لے لیا ہے ون ٹیبل سپون ہم لوگوں نے نمک لے لیا ہے یہاں پہ گرین اون ان لے لیا ہے ہاف کپ یہاں پہ فریش کورینڈر لے لیا ہے ہاف کپ اوئل کا لے لیا ہے جی سب سے پہلے ہم لوگوں نے فلیم آن کر دی ہے اور اوپر رکھ دیا ہے پریشیو کوکر پریشیو کوکر کے اندر ہم لوگوں نے فائف ٹیبل سپون اوئل کے ایڈ کر دی ہیں جب اوئل گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم لوگوں نے پیاز ایڈ کر دینا ہے پیاز کو ہم لوگوں نے لائٹ پینک کر لینا ہے یہاں پہ پیاز کو لائٹ پینک کرنے میں مجھے چار منٹ لگے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ دال کو پوٹ میں بھی کوکر سکتے ہیں آپ اسی حل کی آنچ پر رکھ دیں تو آپ کی دال ایک دو گھنٹے میں کوک ہو جائے گی جی اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں ایڈ کر دی ہے گرین چلی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں کٹے ہوئے ٹوماتر اور اس کے بعد ہم لوگوں نے سارے ہی سپائسز اس میں ایڈ کر دی ہیں گرم مسالہ ہم لوگوں نے نکال لیا ہے اور اس مسالے کو ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھے طریقے سے کوک کر لینا ہے اور مسالی کی پہچان یہی ہے کہ اس کا جو اول ہے وہ ایدہ ہو جائے گا اور جو مسالہ وہ اچھے طریقے سے کوک ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے دس منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے دال دال ڈال کے اور اس کو ایک دفعہ ہلا لیں اور اس کے اندر ہم لوگوں نے پانی ایڈ کر دینا ہے تقریباً دو گلاس جی اب ہم نے پریشیر کوک کر دینا ہے بند اور پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم لوگوں نے سیٹی لگوا لینے ہیں جی یہاں میں ہمارے پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور جو ہماری دال ہے وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو گئی ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ہمیں اس کی مگدار اسی طرح کی چاہیے تھی جی اب ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے دو گرین چیلی ہم لوگ نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے ڈرائے والی اور اس کے بعد ہم لوگ نے ہاف ٹیبر سپونس میں گرم مسال ایڈ کر دیا ہے جی اس کے بعد ہم نے ایڈ کر دینا ہے گرین اونین اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا فریش کورینڈر ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر اور فریش کورینڈر کو میں نے اچھی طریقے سے واش کر لیا تھا اور اس کی میں نے مٹی نکال لی تھی جی اب دال کو ہم لوگ ایک سائٹ پہ رہ دیتے ہیں اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو انڈے اور دو انڈے لے کر ہم نے اس کو توڑ لینے ہیں اور اس کو اچھ طریقے سے ہم لوگوں نے پھینٹ لینا ہے ہم نے انڈوں کے اندر کچھ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ دال میں ہم لوگوں نے سارے ہی سپائسز ایڈ کر لیے ہیں اس لیے ہم لوگ انڈوں میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے جی اب ہم نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون اویل ایڈ کر دینا ہے اور جب اویل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر اب ہم نے ایڈ کر دینا ہے دو انڈے انڈوں کو ہم لوگوں نے کوک کر لینا ہے لو فلیم پہ اور کوک کرنے میں تقریبا میں یہاں پہ چار سے پانچ منٹ لگ جائیں گے انڈوں کو ہم لوگوں نے کوک کر لیا ہے اور انڈوں کے ہم نے چھوٹے پیس کر لیا ہے اب ہم نے جو دال ریڈی کی ہے اس کے اندر وہ ایڈ کر دینا ہے دال ڈال کے اور اس کو ہم لوگوں نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور صرف ایک یا دو منٹ کے لیے ہم لوگوں نے دال کے ساتھ انڈوں کو کوک کر لینا ہے جی یہاں پہ ہمارے دو منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور جو ہماری دال ہے وہ اچھے طریقے سے میش ہو گئی ہے انڈوں کے ساتھ اب ہم نے صرف ایک سیکنڈ کے لیے اس کو کوک کر لیا ہے اب ہم نے اس کو کر لینا ہے ڈش آؤٹ آپ لوگ بھی ٹرائی کیجئے گا اور ٹرائی کر کے نیچے ہمیں کمنٹ میں بتائیے گا آئی ہوپ آج کی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو پلیس لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور پیارے پیارے کمنٹ کر دیا کریں آپ کے لائک کرنے سے یہ پتا چلے گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو کتنا پسند کیا ہے اس کے علاوہ میرے چینل پر دال کی اور بھی ریسپی موجود ہیں آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ لوگ دال کی ریسپی دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو پسند آئیں گے جی اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے صدف رزوان کو دیں اجازت اوکی بائی اینڈ ٹیک کیئر